بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو دیفنس ہاؤزنگ اتھورٹی کوئٹا میں جوبس آئی ہیں جو کہ آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تاکہ آپ تک تباہم ڈیٹیل پہنچ سکیں تو چلیل آج کی نوپک شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ کی سکرین پہ ہے دیفنس ہاؤزنگ اتھورٹی کی ویب سائٹ جو کہ ڈی ایچ اے کوئٹا ڈوٹ او آر جی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اپنے ویب براؤزر پہ اوپن کر لینی ہے یہاں پہ لکھا ہوئے اناؤنسمنٹ اس پہ آپ جیسی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا جو کہ کریئر اوپرچونٹی کا ہے یہاں پہ آپ کلک کر دیں تو آپ کے سامنے دیفنس ہاؤزنگ اتھورٹی کوئٹا کی جو جوبس ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اس میں انہوں نے کیڈگری بنا ہی ہوئی ہے جیسا کہ آپ کے سامنے ہے لینڈ ڈیریکٹریٹ اس میں اس کے بعد ٹی پی این بی سی ڈیریکٹریٹ پہ آتی ہے ڈیپ ڈیریکٹریٹ تو یہ بہت ساری ہیں تو آپ نے اسے دیکھ لینا ہے کہ آپ کس پوزیشن میں انٹرسٹڈ ہیں تو جس بھی پوزیشن کے لیے آپ انٹرسٹڈ ہوں آپ اس کے لیے اپلائی کر دیں اپلائی کا طریقہ کر آگے جا کے بتاتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کو کون سی جو پوزیشن ہے وہ سوٹیبل ہے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں تاکہ پڑھنے میں اور آسانی ہو جیسے کہ آپ کے سکرین پہ ہے دیفنس ہاؤزنگ آتھورٹی کوئٹا تو یہاں پہ لینڈ ڈیریکٹریٹ اور یہاں پہ آپ کے سامنے آنکہ آ جاتے ہیں سکیل کون سے سکیل کے لیے کون سی پوزیشن ہے پھر نمبر اور پوزیشن کتنی ہے ایج کتنی ہے اور کولیفکیشن تو یہاں آپ نے دیکھ لینا آپ کس پوزیشن کے لیے انٹرسٹیڈ ہیں تو یہاں یہ لینڈ ڈیریکٹریٹ کے اندر اس کے بعد ہم نیکس پہ جاتے ہیں تو ٹی پی اینڈ بی سی ڈیریکٹریٹ اس کے لیے نو سے لیکے جو پندرہ دک نمبر ہے سیریل نمبر اس میں آپ نے دیکھنا ہے آپ کس کے لیے انٹرسٹیڈ ہیں اس پوزیشن کے لیے اپلائی کر دینا ہے اس کے سامنے انہوں نے سکیل بتایا ہوا ہے پلس انہوں نے نمبر اور پوز بتائی ہوئے یہ اور ایج اور کولیفکیشن اس کے بعد ڈیریکٹریٹ اس میں انہوں نے آپ کے سامنے نمبر اور پوز ایوریٹھن تمام انفرومیشن سکرین پہ ہے تو آپ نے دیکھ لینا ہے اگر آپ کے پاس کولیفکیشن ریلیونٹ کولیفکیشن ہے تو آپ اپلائی کر دیں اس کے بعد آ جاتی ہے کونٹریکٹس ڈیریکٹریٹ اس میں بھی آپ کے سامنے انیس سکیل کی پوز ہے پہلے سکیل کی بھی ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھیں آپ کے پاس کیا کولیفکیشن ہے آپ اس کے لیے اگر لیجیبل ہیں تو اپلائی کریں اس کے بعد آتا ہے آئی ڈیریکٹر اگر آپ کے پاس ہم نے کمپیوٹر سائنس میں ایجوکیشن لی ہوئی ہے تو آپ اس کے بھی لیجیبل ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ایف ایسی ویلی پریم انجیننگ اور وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ان کے لیے دوسرا سکیل ہوگا اس کے بعد اگر ہم آگے جائیں تو ایچ آر ڈیریکٹریٹ میں بتایا ہوا ہے کہ کون کون سی پوز ہے کلر کی پوز ہے ایک اے ایم ایچ آر کی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے مینجر لیگل کی جو اگر لیگل ڈیریکٹریٹ کے اندر آتی ہے اس کے بعد ایڈمن ڈیریکٹریٹ جو ایڈمن سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے یہ بہت ساری پوزٹ آئی ہیں اس کے بعد سیکیورٹی ڈیریکٹریٹ اس کی پوزٹ آپ کے سامنے ہے پھر آتا ہے فینانس ڈیریکٹریٹ اگر آپ کے پاس ریلیونٹ ایم بی اے یا بی بی اے کیا ہوئے تو اپلائی کریں میڈیا سے ریلیٹڈ اگر آپ میڈیا کی کوئی آپ نے ایڈوکیشن حصی کی یا میس کو کیا ہوا ہے آپ اس کے لیے بھی اولائی کر سکتے ہیں جس میں میڈیا این مارکٹنگ ڈیریکٹریٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیلز ڈیریکٹریٹ کی پوزٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اے ڈی مینجر سپروائزر کی ہے پھر اس کے بعد جی ویس ڈیریکٹریٹ کی ہے اس میں سپروائزر اور آفیس اٹینٹمن مگرہ چاہیے اس کے بعد فردہ اگر دیکھا جائے ٹی آر ڈیریکٹریٹ کی پوزٹ ہے پھر آتے ہیں ہیڈکوارٹر اور ہیڈکوارٹر میں چیف انجینئر اور اسسسٹن کی پوزٹ آ جاتی ہے پلاننگ ڈیریکٹریٹ میں آپ کے سامنے ہائی ایسٹ بھی ہے لویسٹ بھی ہے ٹھیک ہے آفیس اٹینٹڈ بھی ہے اور ڈیریکٹریٹ پلاننگ کی بھی ہے تو آپ دیکھیں آپ کس کے لیے انٹریسٹنڈ آپ کے پاس کولیفکیشن ایکسپیرینس ہے تو یہ رائٹ ٹائم ہے اپلائی کرنے کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے انہوں نے صاحب بتایا ہوا ہے کہ آپ ہارڈ اور آن لائن دونوں صورتوں میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنا سی وی ریٹی کرنا ہے اس کے ساتھ کاؤورڈ لیٹر بنانا ہے دونوں کو اٹیج کرنا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے ایمیل اڈریس آپ نے کیا کرنا ہے اس ایمیل اڈریس کے اوپر اپلائی کر دینا ہے یہ دیکھییں تو یہ ایمیل دیا ہو ہے اگر آپ کہتے ہیں ہم نے اون لائن اپلائی نہیں کرنا ہم نے ہارڈ کاؤپی بھیج نہیں ہے تو یہ جو اڈریس دیا ہو monuments آپ اس کے اوپر اپلائی کر دیں یہ دیکھیں یہ والا ایڈریس جو انہوں نے دیا ہوا ہے یہ سارا آپ نے یہاں سے یہ دیکھیں ائرپورڈ روڈ کوئٹا تو یہاں پہ آپ اپلائے کر دیں پر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ان لائن اپلائے کر دیں وہ ذرا ایزی ہے تو اس طرح سے آپ اپلائے کر دیں بہت ساری پوسٹ آئی ہیں کہاں دیفینسنگ ہاؤزنگ آتھورٹی کوئٹا میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے حیل فل ہوگی اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ